لیکن بس کیا بتائیں آج کل کا ماحول اس طرح کا چل رہا ہے گنڈا گردی پیلا گمچھا لے لو پیلا کپڑا سر پہ باندھو پیلا پٹکا ڈال لو گلے کے اندر جو بھی مرضی کرتے رہو یہ گنڈا گردی جیسے نالائق بچہ پورے خاندان پہ بٹا لگاتے تھا ہے نا اس طرح پر یہ پورے دیش کا نقصان کر رہے ہیں پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اور ایسے ایسے جاہل لوگ ہیں دنیا دار لوگ ہیں ٹی وی کی ڈیبیٹ آپ دیکھتے ہوں گے نا ہجاب کے بارے میں جو ٹی وی کی ڈیبیٹ چلتی ہے چار آدمی بیٹھ جاتے ہیں بولنے لگتے ہیں کبھی کبھی اس میں کچھ مسلمان بھی ایسے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں تو ہجاب کے بارے میں پردے کے بارے میں ہے ہی نہیں دیکھیں کیسے جاہل لوگ ہیں ہیں مسلمان لیکن اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وہ گمراہ ہو گئے وہ بیٹھ کے بجائے اس کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہتے ہیں قرآن میں تو ہی نہیں دین میں تو ہی نہیں مذہب میں تو ہی نہیں ہجاب تو ہی نہیں پردہ ہی نہیں بھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آپ عورتوں کو دیکھ لو خلفہ راشدین کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لو سالے چودہ سو برس سے مذہب اسلام میں پردہ ہے عورتوں کے لئے پردہ ہے یہ کہنا کہ پردہ ہے نہیں یہ غلط ہے تو اس میں مسلمان عورتوں کی کیا بات ہے ہر عورت چاہتی ہے گھونگٹ میں رہے پردے میں رہے شرم سے رہے ہندو عورتے بھی ہندو لڑکیاں ہندو بہویں سکھ لوگ آپ دیکھیں گے سارے کے سارے شرم والے ہوتے جو بے شرم ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں لیکن جو شرم والے ہیں جو تہذیب والے ہیں جو سلیقے اور شرافت والے ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں وہ سر ڈھاک کے رہتے ہیں شرم سے رہتے ہیں اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کرناٹک کے اندر جو مسئلہ ہوا حالانکہ کرناٹک کے اندر بہت سارے کالج ہیں کالج بہت ہے اسکول بہت ہے ساؤت کے اندر ہے نا وہاں تعلیم بہت ہے پورے ہندوستان سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر اور اچھی تعلیم ہے اور دس سال بیس سال پچیس سال تیس سال کے کالج ہیں وہاں پر کبھی کوئی پابندی نہیں تھی لیکن آپ پابندی لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بھئی کہ ہم ہاں کی اڑ بادی آپ نے سنا ہوگا وہ ایک لڑکی کو بیچاری کو گھیڑ لیا اور اس کے آگے آکے پیلے گمچھے والے آواز لگانے لگے اور چھیڑنے لگے اس کو اور نعرے ترہ ترہ کے لگانے لگے اس نے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا اس کے ایمان کا تقاضی تھا کہ بھئی تم جو ترہ ترہ کے نعرے لگا رہا ہو نعرے لگانے تو اللہ کا لگاؤنا جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا سارے سنسار کو پیدا کیا آسمان زمین چاند سورج ستارے سب کچھ اللہ نے بنائے اگر تمہیں کسی کا نعرہ لگانا ہے تو اس کا لگاؤنا جس نے سب کچھ بنایا ایک سمجھ کی بات ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب وہ لڑکے اس کی طرف بڑھ کے آ رہے تھے تو جو اس کالیج کا مانڈیا کالیج کا جو پریسپل تھا اور اس ٹاف کے لوگ تھے انہوں نے اس لڑکی کو بچایا اور کالیج کے اندر جانے کی پرمیشن دے دی وہ کالیج کے اندر چلی گئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں کالیج کے سٹاف کو اعتراض نہیں ہے ہجاب سے کالیج کے پریسپل کو اعتراض نہیں ہے اگر کالیج کے پریسپل کو اعتراض ہوتا تو وہ کہتا نہ باہر جاؤ کالیج کا پریسپل کالیج کا سٹاف اس کو لے کے جاتا ہے کالیج کے اندر معلوم یہ ہے کہ غنڈا گردی کرنے والے اور ہیں کالیج کی انتظامیاں الگ ہیں یہی ہمارا کہنا ہے یہی ہمارا کہنا ہے کہ بھئی جو ہمارا آئین کہتا ہے جو ہمارا سمیدھان کہتا ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے بھئی بیس سال سے تیس سال سے پچاس سال سے کرناٹک میں کالیج ہیں تو اب کیا مصیبت آگئی لیکن بس کیا بتائیں آج کل کا ماحول اس طرح کا چل رہا ہے غنڈا گردی پیلا گمچھا لے لو پیلا کپڑا سر پہ باندھ لو پیلا پٹھ کر ڈال لو گلے کے اندر جو بھی مرضی کرتے رو یہ غنڈا گردی اور یہ غنڈا گردی ہمیں نقصان نہیں دے رہی یہ پورے دیش کو نقصان دے رہی ہمارے سرکار کو بھی نقصان دے رہی ہے کرناٹک کی سرکار کو بھی نقصان دے رہی ہے ہم تو امید کر رہے ہیں کہ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق آئے گا دیکھئے چاہے کوئی بھی ہو چاہے سکھ مذہب کے ہوں چاہے عیسائی مذہب کے ہوں عیسائی مذہب کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سر پہ رومال بانتے ہیں عورتیں ہیڈ اس کاف سر پہ بانتے ہیں بھئی وہ بان سکتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے سکھ اگر ہے تو وہ جس طرح سے اپنے مذہب کے مطابق اگر مسلمان کوئی ہے تو وہ اپنے مذہب کے مطابق اگر کوئی دوبتہ بان لیتا ہے اس سے کسی کو کیا پریشانی ہو رہی ہے میں کچھ پہنوں آپ کچھ پہنیں یہ معاملہ کالج انتظامیہ کو اور ان طالبات کو لڑکیوں کو حل کرنا چاہیے باہر کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے آپ نے سنا ہوگا میں آپ کو ایک مثال دوں کوئی جیسے ماں باپ ہوتے ہیں خاندان ہوتا ہے بڑا شریف ہوتا ہے باپ ہیں بڑے شریف ہیں ماں ہیں بہت شریف ہیں دادہ ہیں بہت شریف تھے خاندان بڑا اچھا شریف خاندان ہے اگر اس خاندان میں کوئی نالائق اولاد پیدا ہو جائے اگر کوئی نالائق اولاد پیدا ہو جائے کوئی شرابی بچہ پیدا ہو جائے کوئی جواری پیدا ہو جائے کوئی چوری کرنے والا پیدا ہو جائے وہ ماں باپ کے بھی عزت پہ بٹا لگا دیتا ہے پورے خاندان کی عزت پہ بٹا لگا دیتا ہے لوگ کہتے ہیں میاں اتنے بڑے باپ کا اتنے اچھے باپ کا دیکھو کیسا نالائق بچہ ہے اسی طرح پہ آج ہو رہا ہے یہ جو نالائق اولاد ہے نا یہ پورے دیش کے نقصان پہنچا رہی ہے جیسے نالائق بچہ پورے خاندان پہ بٹا لگاتیتا ہے نا اس طرح پر یہ پورے دیش کا نقصان کر رہے ہیں پورے ملک کا نقصان کر رہے ہیں باہر ودیشوں کے اندر باہر ملکوں کے اندر بڑی بدنامی ہو رہی ہے اور بدنامی حکومت کی نہیں ہو رہی انہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اگر اس پہ کنٹرول ہو جائے تو ہم تو یہی امید رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا وہ اچھا آئے گا اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر اسکول کی یونیفارم ہے اگر اس میں کسی نے دوپٹا لپیٹ لیا تو کونسی مصیبت آ جائی بھئی یونیفارم ہے اسکول میں کالج میں یونیفارم ہوتی ہے پچاس سال سے نہیں تھی تو اب کونسا سرخاب کا پڑھ نکل گیا بہرحال ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو گنڈا گردی کرنے والے ہیں شرپسند لوگ ہیں شرپسند اناثر ہیں حجومی تشدد والے ہیں ایک دم بھیڑ کی بھیڑ آ جاتی ہے کسی بیچارے کو کسی کو پکڑ لیا کسی کو مار دیا کسی کو سزا دے دی کسی کو ہنگامہ کر دیا یہ جو موب لینچنگ والا ہے یہ جو موب شور ہے ان کے اندر اس کے اوپر اگر کنٹرول نہیں پایا گیا تو آج شاید یہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں لیکن پورے دیش میں اس سے بربادی پیدا ہو جائی ہے گنڈا گردی اگر کسی کو آگئی تو وہ پھر گنڈا گردی کرتا رہے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہندوستان کا اگر گنڈا گردی پر کنٹرول ہو گیا تو انشاءاللہ ہندوستان کا نام بہت ہونچا ہوگا لیکن اگر اس پہ کنٹرول نہیں ہوا تو آج یا کل ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں ہندو راشتر بنا دو بھئی نیپال ہندو راشتر بنا وقت کیا ہو گیا آپ ہندوستان کو بھی ہندو راشتر بنا دو کہ کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو جائے گا جو باہر عزت ہے وہ کم ہو جائے گی ملجل کے رہنا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ پیار سے رہیں اگر کالیج میں پڑھ لیں سارے دھرم کے لوگ رہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہندوستان کا نام اوچا ہوگا اور اس سے ہمارا سب کا فائدہ ہے ہم تو سرکار سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ اگر لڑکیاں ہجاب پہننا چاہتی ہیں سرکار مہربانی کر کے ان کو اجازت دلوا دے جہاں جہاں سرکاریں ہیں ان کو دلوا دے اجازت کوئی پریشانی نہیں ہے ہر مذہب کا عزت ہوتی ہے ہر مذہب کا عادر ہوتا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس کی اجازت دیوی ہے ہر مذہب کا عزت تک